دوستو اگر گوگل پہ ایک نام سرچ کیا جائے تو یقیناً اس کا ایک ہی جواب آتا ہے محمد اور یہی وجہ ہے جو آج کل وبا آئی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اس چیز کو مانا جا رہا ہے کہ اس سے نہ تو آپ لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ صرف اس کا ایک ہی حال ہے کہ اسلام میں جو باتیں بتائیں گی ہیں آپ اس کے اوپر عمل کریں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی قرآن پاک کی طلاقتیں کی گئی ہیں چائنا بھی اس چیز پر بڑا سٹرونگلی عمل کر رہا ہے تو اسی طرح کی ایک چیز دیکھئی گئی تھی انڈیا میں کہ انڈیا کے ایک سنگر ہے کلپنا وہ جب انہیں گانا گانے کے لئے بلائے گیا کلپنا جب گانا گانے کے لئے آئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اس نے اچانک سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور جب وہ درود پاک پڑھنے لگی تو اس نے اپنے سر کے اوپر دوبٹائے لے لیا اب اس چیز سے کیا ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلم کنٹریز میں نہ صرف اس کو مسلمان فالو کرتے ہیں بلکہ جو ہندو لوگ ہیں یقیناً ان کا مذہب اسلام نہیں ہے کہ وہ اسلام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس چیز کی کئی مقامات پر اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں مانتے ہیں یقیناً جو کہ کفار لوگتے ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں سارے کو امین ہیں کلپنا ایک انڈین سنگر ہے کلپنا کا تعلق اسام سے ہے کلپنا کو نورتھ انڈین بیلٹ میں ڈارلنگ کہا جاتا ہے اور کلپنا نے بھوج پوری میوزک کو پوری دنیا میں انٹریڈیوز کروایا جو انٹرنیشنل جتنے سٹیج ہیں انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر وہ جو اپنے ٹریڈیشنل سانگ ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کو انٹریڈیوز کروایا کلپنا نے بھوج پوری میوزک کو ایک ٹویسٹ دیا ہے اب بات کریں کلپنا کی ارلی لائف کی تو کلپنا جیسے میں نے آپ کو بتایا اسام میں پیدا ہوئی کلپنا نے اپنا جو زندگی کا زیادہ تر حصہ ہے اسام میں ہی گزارا اب ان کے جو فادر تھے ان کا ناڈیپن پتوبر تھا اور وہ بھی ایک سنگر تھے کلپنا کی ایجوگیشنل سکولنگ کی بات کریں تو کلپنا کورٹن کالج اسام سے انہوں نے انگلیش لیٹریچر میں گریجویشن کی اب اگر ان کی میوزک کی بات کریں تو انہوں نے میوزک ویدیا پیر لکناؤ میں انیس سو چھانیوں میں انہوں نے یہ میوزک سکھا کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ سنگر تھے ان کے فادر تو انہوں نے وہیں سے اپنی ٹریننگ جو ہے لینا شروع کر دی تھی اچھا اس کے علاوہ کلپنا میجر نومینیشن لکو اگنیزیشنل ایوارڈز کی بات کریں تو ان کو کئی بار اس میں نومینیٹ کیا گیا بیسٹ بینگالی پلی بیک سنگر فیمیل میں بیسٹ سنگر فور کٹیگری میں بیسٹ ایٹم سانگ کٹیگری میں موسٹ پاپولر مراتی سنگر میں اس طرح کے بہت سے ایوارڈز میں ان کو نومینیٹ کیا گیا اس کے علاوہ کلپنا نے بہت سے ٹی وی شوزوں بھی کام کیا اور کچھ کر کے دکھانے کا ایک ریالیٹی شو تھا اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ گیا اس کے علاوہ فوق جلوہ بیہار پہ ایک چینل آتا تھا وہاں پہ وہ اینکر کے دور پہ آئیں اور دوسری چینل تھے سن سنگرم سنگرم اس میں سیزن ون میں سیزن ٹو میں ایدہ جج کے طور پہ کام کیا اور چلڈرن میوزک ریالیٹی شو تھے نہلے پہ دیلا ننے سنوں کا مہا سرگم وہاں پہ بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ گیا اور میوزک ریالیٹی شو تھے سنوں کا مہا سنگرم وہاں پہ بھوجھ پوری سپرسٹار منوج دیواری کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تو یہ تھے ان کی ٹی وی شوز کی انفرمیشن اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کی پرسنل انفرمیشن کی پرسنل انفرمیشن کی بات کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا پورا نیم کلپنا پتوبرے ہے اور ان کی ڈیٹ آف برت فگر بات کی جائے تو ٹونٹی سیونتھ اکتوبر نائنٹین سیونٹی ایٹ جو ہے ان کی بطڑے ہے اور ان کی جو پلیس آف برت ہے وہ انڈیا میں پیدا ہوئی اسام شہر میں پروفیشنل بھی بات کریں پلی بیک سنگنگ پلی بیک سنگر ہیں بوچپوری فوق اور انڈین کلاسیکل میوزک میں انہوں نے کام کیا ہے نیشنل ٹین کی انڈین ہی ہے اور لیبلز کے لیے ٹی سریز کے لیے ویو ای 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 ٹائمز میوزک اینڈ مور کافی سارے لیبلز کے لیے انہوں نے کام کیا ہے جیئرز آف ایکٹر کی بات کی جیئے تو دو ہزار ایک میں یہ جو ہے پریزنٹ ہوئی تھی اور ان کی جو ریجنل ویب سائٹ ہے جنہ کی افیشل ویب سائٹ ہے کم از کم سو سے زیادہ فلمیں تھیں ہندی فلمیں جن میں انہوں نے گانے گایا تھے جس میں نو پرابلم ہاں کروش کھٹا میٹھا دی جنہ دن بلو بر بر چم کوئی اس طرح کے بہت سے فلمیں ہیں جن میں انہوں نے گانے بھی گائے ہیں اور اگر ان کے آلبم کی بات کی جائے تو کافی سارے آلبم انہوں نے ٹی سریز ویرگن ریکارڈ گنگا ویو اس طرح کے بہت سے لیبلز کے لیے انہوں نے اپنے آلبمز بھی ریکارڈ کروائے ہیں تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو کے اس لئے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اور اگر آپ نے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کا ضرور سبسکرائب اگر آپ نے اپنے چینل کا ضرور سبسکرائب کیا تانکس بہت چھو